بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیو سائنس کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم چپٹر نمبر ون ڈیٹا بیسک کے لیکچر نمبر فور کو کور کریں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو فائل ٹائپ ہوتی ہے وہ فنکشنل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں یا اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یوزیج پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جو فائل ٹائپ کے اندر ہمارے پاس تین طرح کی فائل ہوتی ہیں ایک ماسٹر فائل ہوتی ہے ایک ٹرانزیکشن فائل ہوتی ہے اور ایک بیک اپ فائل ہوتی ہے لیکن اب جو ہمارے پاس آئے گی یہ ہمارے پاس دو طرح کی فائل ہوتی ہیں فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پروگرام فائل ایک ہوتی ہے ڈیٹا فائل پروگرام فائل جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فائل ہوتی ہیں فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے تو یہ فائل جو ہوتی ہیں ان کو ایک پروپر نیم دیا ہوتا ہے فنکشنل پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ فائلز آر گیون پروپر نیمز فرام فنکشنل پوائنٹ آف ویو اب یہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے ان کا ایک proper کوئی نہ کوئی نیم ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی extension فائل ہوتی ہے جیسے اگر آپ کوئی بھی پکچر بناتے ہیں تو موبائل کے اندر ہمارے پاس اس کی جو extension فائل بنتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے .jpg فائل تو یہ ہمارے پاس ایک extension فائل ہے اس کے بعد اس کا جو فائل ٹائپ ہوگا یا فائل نیم ہوگا ایمج فائل ہوگا تو اس ہی کے اکورڈنگ ہم اس کے نیم اور extension فائل کو separated کر لیتے ہیں by the dot یعنی ہم کیا کرتے ہیں اگر فرض کریں آپ کا ایک name ہے ٹیک ہے فرض کریں آپ کا name ali ہے ٹیک ہے ali.jpg ٹیک ہے تو ہم ali کو علیہ دا کر لیتے ہیں اور .jpg کو علیہ دا کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی functional point of views ہے اس کی ہم نے type دیکھ لینی ہے اب اس extension file کے اندر ہمارے پاس assign کیا جاتے ہیں software کے through software ہمارے پاس جیسے آپ کی دیکھیں تو آج کل واتس ایپ کے اندر ایک gif use کیا جاتا ہے ٹیک ہے جو کہ ہمارے پاس ایک picture کی فارم میں آتا ہے جو کہ smiley کے طور پر use کیا جاتا ہے ٹیک ہے اور یہ ابھی ہمارے پاس ایک picture کی فارم ہوتی ہے sometimes ہوتا ہے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے چھوٹی سی جو بلکل بلرسی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک image کے طور پر ہمارے پاس create کیا جاتا ہے یہ سارے کس کے through کیے جاتے ہیں یہ software کے through کیے جاتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو file type ہوتی ہے functional point of view کے ساتھ تو یہ دو طرح کی type ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک program file ہوتی ہے اور ایک data file ہوتی ہے سب سے پہلے program file کو دیکھ لیتے ہیں program file کے اندر ہمارے پاس اس طرح یہ جو file ہوتی ہے یہ ایک ایسی type ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس software کی instructions جو ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس program file کی definition اب اس طریقے سے کر سکتے ہیں type of file that contains the software instruction is called program file ٹھیک ہے تو اس program file کے اندر ہمارے پاس extension ہوتی ہے کیسے extension کونسی ہوتی ہے جیسے آپ کوئی بھی ویب سائٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے انڈ پہ ڈاٹ کام آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بھی فائل جب بناتے ہیں تو اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کے لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ڈاٹ کام ڈاٹ ای ایکسی یعنی کوئی بھی پروگرام کی جو فائل ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو فائل ہے یہ ہمارے پاس انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ سیٹ اپ فائل جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یا اپلیکیشن فائل جس کو بولتے ہیں جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ نیٹ سے ڈانلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی سافٹ ایر ٹھیک ہے تو اس کا انسٹال کا اپشن آتا ہے یا رن کا اپشن آتا ہے تو اس کو جب آپ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کونسی فائل ہوتی ہے وہ پروگرام فائل ہوتی ہے کسی بھی جس کے اندر سافٹر انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور اس کی جو ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے ڈاٹ ای ایکسی ڈاٹ کام اب یہ جو فائلز ہوتی ہیں یہ انسٹرکشن ہمارے پاس دیریکٹلی ایگزیگوٹ کرتی ہے کس کے طرح کرتی ہے بائی دی کمپیوٹر ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی ٹائپ ہوتی ہیں فائلز کی فنکشنل پوائنٹ آف یو کے اکارڈنگ ایک پروگرام فائل اور ایک دوسری ڈیٹا فائل اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیٹا فائل ڈیٹا فائل ایک ایسی فائل کی ٹائپ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہوتا ہے کنسسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفینیشن اب اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹائپ آف آل دائٹ کنٹین ڈیٹا اس کالڈ ڈیٹا فائل ٹھیک ہے ڈیٹا فائل جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے وہ سافٹر کے طرف بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے سافٹر کو یوز کر کے بنائی جاتی ہے اور جو ڈیفرنٹ سافٹر ہوتے ہیں اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ڈیٹا فائل کے اندر ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ فارمیٹس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ different software store data in the data file using different formats یعنی different formats ہم use کر کے اس کو data کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں data files کے اندر اب یہ جو data files ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس جو open کی جاتی ہیں یہ sometimes same software بھی ہوتی ہے جس پہ بنایا جاتا ہے اور sometimes different software بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی بھی excel کی کوئی بھی word کی کوئی بھی image کی تو یہ ہمارے پاس files ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے ایک table دیا ہویا جس کے اندر software بتائے گئے ہیں اس کی file type بتائے گیا اور اس کی file extension name بتایا ہوا ہے کہ اس file کے through یعنی software کے through ہم یہ file use کرتے ہیں اور اسی file کو آگے ہم کیا کرتے ہیں اس سے execute کرتے ہیں اب sometime ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو software ہوتے ہیں وہ different software ہم کیا کرتے ہیں open کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب different software open کرتے ہیں تو اسی recording ہمارے پاس جو format ہوتے ہیں وہ بھی support کرتے ہیں data files کو تو ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس table کے اندر ہمارے پاس آتا ہے notepad اس کی جو file type ہوتی ہے یہ text file ہوتی ہے یعنی اس کے اندر just text sum add کرتے ہیں تو اس کی جو file extension ہوگی وہ .txt بولتے ہیں اس کو یعنی اس کو تھوڑا سا small squeeze کیا ہوا ہے تاں کہ یہ ہمارے پاس program کے اندر ہمارے پاس زیادہ اس کی length نہ بنے ٹھیک ہے جیسے آپ نے first year میں پڑا ہوگا کہ ایک length ہوتی ہے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں minimize کرتے ہیں اسی کے according ہم آگے programming میں پڑھیں گے جو دوسرا portion ہمارے پاس اس book کا ہے تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو program ہے اس کو کیا کریں کیسے small کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے according ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد wordpresser ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ document کی file ہوتی ہے جو .docs یعنی .rtf جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس separate sheet جو excel کی ہوتی ہے جس کو word sheet بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کس کی ہوتی ہے .xls ٹھیک ہے یعنی .wks ٹھیک ہے اس کے بعد database جس کی ہم یہ ساری کے ساری database ms access پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو database کی جو file ہوتی ہے اس کو data file بہتی ہے جو type ہوتی ہے اس کے بعد data file کی extension ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس .dat .dbf .mdb ٹھیک ہے تو یہ database کی file extension اس کے بعد ہمارے پاس image processor ہے ٹھیک ہے یہ software ہے اور اس کی file type ہے وہ ہمارے پاس image file ہوتی ہے جس کی extension file different ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے .tif .jpg .eps .gif .bmp ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے audio software audio software کے اندر audio files ہوتی ہیں جیسے آپ کے songs بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے کے سارے قسمیں ہوتے ہیں mp4 mp3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس audio file جو ہے .wav .mid یہ ہمارے پاس جو comma کے بعد ہے یعنی ہر file کا علیدہ علیدہ name ہو سکتا ہے تو یہ گھبرانا نہیں کہ اتنا اتنا بڑا نام ہے یہ comma کے بعد یہ ایک نام ہے جیسے .wav یہ ایک نام ہے اس کے بعد جو video software use کیا جاتے ہیں ویڈیو فائل کے لئے وہ ہمارے پاس .avi .mpg اس کے بعد mp4 mp3 یہ ہمارے پاس اور بھی کافی ساری اس کے اندر ہیں تو یہ سارے کی ساری ہمارے پاس کیا ہوگی data file اس کے بعد فائل فائل کی ڈیو اس کے اندر ہمارے پاس فائل کی Skype اس کے اندر ہمارے پاس ایک ٹائپ وال único ، جن کریں اور یہ آج کا ٹاپک تھا جس کا نام تھا فائل Type from functional Point of View اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاہاں کہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس آتی رہیں تینکیو